اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو یہ نگران حکومت کی طرف سے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے خاص طور پر یہ کیونکہ یہ اختیارات تھے چیف منسٹر پنجاب کے اڈیالا جیل پنڈی میں آتی ہے تو اس وجہ سے تو اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو ایک بڑی اچھی ایک تھی پیشرفتی حکومت کی طرف سے کہ ان کو جیل میں رکھنے کی بجائے گھر جو ہے وہ سب جیل قرار دیا گیا ہے لیکن ایک محمل سرفراد صاحبہ نے سوال اٹھایا کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی یہ ڈ سٹیننگ کے ذریعے ان کو وہ بھیجا گیا ہے میں نے اس کے حوالے سے کافی کوشش کی کوئی انفرمیشن لے سکوں جو میری انفرمیشن ہے کوئی یہ ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے کسی ڈیل کے تحت بشرا بی بی کو وہاں پہ نہیں رکھا گیا ایک خالص خالصتن جو ہے پولیٹیکل ویل کے طور پر کہ یہ گوڈ ویل جسٹر دینے کے حوالے سے یہ بشرا بی بی کو سب جیل قرار دیا گیا جو ان کا بنی گالا کا گھر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرٹیسزم ہو رہی ہے بشرا بی بی کے اوپر یا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر یہ بالکل درست ہے آپ دیکھیں عمران خان کی جو پوری سیاسی ایک لائف ہے اس میں انہوں نے کبھی بھی کسی جو اپنے اپنینٹس ہیں ان کو ایک جو وہ نہیں دیا اپنے جو اپنینٹس کو چاہے وہ اسی اتروانے کے حوالے سے بات ہو یا میں ان کو رولاؤں گا ان کے آنسوں نکلیں گے یہ روئیں گے یہ تڑپیں گے یہ عمران خان یہ جو معاف کرنے کے حوالے سے یہ مرسی کے اوپر بلیو نہیں کرت جب سیاست میں آپ کے اپنینٹس اس طرح کے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو دوسری سائٹ کا وہ ہے ان کو بھی اسی طرح کا ہی جواب دینا چاہیے اور یہ دیکھیں آپ جو پی ٹی آئی کے عام ورکرز ہیں یا ایون جو پارلیمنٹیرینز ہیں یاسمین راشد صاحبہ جو کے کینسر سروائیور ہیں اس کے علاوہ جو دیگر خواتین ورکرز جو جیلو میں ہیں کیا وہ جو چلڈرن آف لیسر گارڈ ہیں کہ ان کو آپ جیلو میں ایک عام سیلز میں رکھا ہوا ہے اور یہ ایک لیڈ کی جو وائف ہیں ان کو آپ ایک فائف سٹار جو گھر ہے بنی گالا کا وہاں پہ رکھے اور یہ تمام طرح سہولیات دے دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ الٹی میٹلی جو ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ اس سے مطمئن ہو جائے گا یا عمران خان اس سے کچھ جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ان کی جو فیملی کو اس طرح وہ نہیں کیا گیا تو یہ اگر یہ فیصلہ یہ سوچ کے فیصلہ کیا گیا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مایوسی ہی ہوگی جو فیصلہ لینے والے ہیں کیونک کہ عمران خان اس چیز کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتا اور نہ ان کا ووٹر کرتا ہے دیکھیں جب یہ کل فیصلہ ہوا جو چودہ سال کی سزا کے حوالے سے تو سب سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا بھی یہی کیا گیا کہ یہ بشرا بی بی دوسروں کی طرح بھاگیں گی نہیں دوسرے ملک جیسے چلے جاتے ہیں سیاسی رہنماء وہ خود گرفتاری دینے کے لیے اڈیالا جیل پہنچ گئی پھر جب اس کے بعد یہ ان کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ بنی گالا میں رکھا جائے گا تو اس کے بعد بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان یا بشرا بی بی نے خود سے یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا ان کو بنی گالا گھر میں رکھا جائے بلکہ یہ حکومت خود در گئی ہے یا یہ کوئی اس طرح کی جو ڈیل کا تاثر دینا جاتی ہے اس وجہ سے ان کو وہ رکھا گیا ہے تو یہ آپ اگر پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر اور لیڈرشپ کو یہ کائل کرنے کے لیے یا ان کو تھنڈا کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا جو ایک موٹف ہے وہ حاص نہیں ہوگا تو باقی جو کرٹیسیزم ہے میں سمجھتا ہوں یہ جائز ہے یا تو آپ جو ریلیف دے رہے ہیں ایک عمران خان کی زوجہ ہونے کی تعلق سے یا ناتے سے تو پھر آپ ریلیف جو ان کے ورکرز چھ ماہ سے جیلوں میں بند ہیں ان کو بھی ایکوالی پھر آپ ٹریٹ کریں اور ان کو بھی پھر جیلوں سے نکال کے ان کے گھر کو سب جیل کرات دے کے وہاں پہ رکھیں